ہلو ہلو کون جی میں شبیر احمد عرب شائر رضا بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں ہاں السلام علیہ ورحمہ وعلیکم السلام علیہ ورحمہ ازا اسے کو دبھر میں آپ کے بات بھروش والے بائیس میں آپ کے بات کی گجرات ہاں گجرات کے کسی بھائی نے مجھ کو کچھ باتیں بتائی تھیں آپ کے تعلق تھے کہ آپ وہاں پر جو ہیں امت کے بڑا انتشار پیدا کروانے کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑا آپ بتائیں گے کیا پروبلا میں آپ کو نہیں نہیں غلط سہمی آپ اس نے بتایا غلط بات بتایا اصل میں کہا میں رائے ہدایت کی تلاش میں ہوں رائے ہدایت کی تلاش میں ہیں ابھی آپ کو رائے ہدایت ملی نہیں اس کا مطلب ہے اس نے کہا تھوڑا مجھے مطلب صبحات ہیں کتابوں کے سب سے پہلی یہ بات بتائیے کہ آپ پھل وقت کس مسلک سے اٹیچ ہیں دیکھو ابھی کس مسلک سے تو میں ابھی نہیں ابھی پھر حال میں مسلمان ہیں مسلمان تو ہیں ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے مومن ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن مسلمان تو آپ ابھی صرف مسلمان ہیں تو مومن نہیں ہے گیا بھائی ہے ایسا تو آپ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کیا کہ میں خود ہوں تب بولتا ہے کہ میں خود مومین ہوں مومین ہوں لیکن بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے تو وہی تو بات ہے انسان اپنے بارے میں کنفیوز میں رہا کہ میں مومین ہوں کے نہیں تو پھر کئی سے بنے گا آپ کو اپنے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں خود مومین ہوں ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں مومین ہوں کیوں نہیں کہوں تو بس میں بھی کہہ سکتا ہوں فقر سے کہ میں بھی مومین ہوں ہا تو ظاہر سی بات ہے اس لئے تو بول رہو کہ آپ بول رہے ہیں ہم صرف مسلمان ہوں آپ صرف مسلمان ہیں جبکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ تو مسلمان ہوتا ہے لیکن مومن کب بنتا ہے وہ جب وہ مومن بنتا ہے جب احکامات شرعیہ پر عامل ہوتا ہے تو وہ مسلمان کے ساتھ مومن بھی ہوتا ہے اور پھر مومن کب ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے جب اس حدیث پر وہ عامل ہوتا ہے پھر وہ مومن ہو جاتا ہے اور پھر جب اس آیت پر عامل ہوتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے تو مسلمان کہیں گے آپ کے ہم میں صرف مسلمان ہوں تو بھائی مسلمان تو ہر بچہ ہوتا ہے تو سمجھے ہیں نا اس کے والد اس کو مطلب نترانی بنا دیتے ہیں ہاں تو وہی تو بات ہے نا وہی تو میں بول رہا ہوں کہ بھائی بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے کافر کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ میں صرف مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ صرف مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں آپ ایسا پوچھنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ مسلمان نے بھی بہت سارے فرقے ہیں مطلب آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نہیں نہیں میں نے فرقہ کہا تو ابھی نام ہی نے لیا میں تو آپ کو صرف یہ پوچھا کہ آپ فیل وقت کون سے مسلک سے اٹیج ہیں کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ میں ابھی رائے حق کی تلاش میں ہوں یہ جملہ بھی آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ابھی رائے حق ملا نہیں اور ابھی جب تک آپ کو رائے حق ملا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رائے حق میں نہیں ہے یعنی آپ ابھی گمراہ ہے گمراہ تو نہیں ہوں حق کی تلاش میں ہوں جیسے کہ اللہ کردہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل بہ تو پھرکو میں بڑھ گئی میری امت ساتھ پھرکو میں بڑھ گئی جی جی وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں سنیا نا جناب وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں سنانے ابن ماجہ شریف کتاب الفتن باب افتراق الامم کے اندر یہ حدیث پاک ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ایک چکڑا یہ ہے سطف طرق امتی میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائیں گی اچھا یہاں پہ ایک بات دیکھئے رسول کریم نے فیوچر کی بات بتائی ابھی بٹی نہیں ہے بٹ جائے گی اب آپ بتائیے کہ بٹے گی کہ نحیم بٹے گی یہ تو اللہ کو پتا ہونا چاہیے لیکن یہاں سے عقیدہ دیکھئے ایک عقیدہ یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیوب کا علم بھی عطا کیا تھا غیوب کا علم وہی کے ذریعے آپ کو بتایا تھا ہاں ہاں بلکل وہی جو مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی بھی علم ہے سنیا نا بھائی میں وضاحت کر رہا ہوں میں وضاحت کر رہا ہوں میں نے کیا کہا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی نے رسول کریم کو غیوب کا علم عطا کیا تھا اب جب میں نے کہہ دیا کہ عطا کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اپنی ذات سے نہیں تھا تو یہ پتا جس سے یہاں سے پتا چل گیا کہ رسول کریم کو فوچر کا بھی علم تھا یہاں تک کہ اب یہی دیکھو کہ رسول کریم نے کلیر کٹ کر دیا کہ اس میں بہتر جہنم ہی ہوں گے یعنی کون جنتی ہوگا کون جہنم ہی ہوگا اس کا بھی علم نبی کو دے دیا گیا سبحان اللہ اور نبی نے کلیر کر دیا کہ بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے کہ نبی کو علم تھا اللہ نے کتنا نوازا تھا میرے آقا کو اب بہتر سارے لوگ یہ کہتے کہ نبی کو کچھ پتا نہیں تھا نبی کو نہ اپنا حال پتا تھا نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا تھا نعوذ باللہ من ذالک تو بتائیے کہ ایسے مذہب کو آپ سچ مانیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں سنونا میرے بھائی سنو میں بتاتا ہوں ایک کتاب ہے تقویت العیمان کتاب کا نام ہے تقویت العیمان لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی جس کو جماعتیں جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں آج کی دور میں وہ لوگ بھی اپنا امام مانتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مقلد دیوبندی سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس کو اپنا امام مانتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مقلد دیوبندیوں نے اس تقویت العیمان کو عینِ اسلام کا نام دیا ہے قرآن عینِ اسلام ہے لیکن ان لوگوں نے اس تقویت العیمان کتاب کو عینِ اسلام کا نام دیا ہے اور اسی طریقے سے غیر مقلد جو ہے جو احسنے آپ کو جو ہے اہل حدیث کہتے ہیں ان کی یہ کتاب ہے تذکیرت المناظرین اس تذکیرت المناظرین کتاب کے اندر میں ہندوستان میں جماعت غیر مقلد کا دوسرا مناظر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ اس کو اسماعیل دہلوی کو اور کہا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے اسلام میں جو شرک و بجات شامل ہو گئی تھی ہندوستان میں اس کو مٹا دیا بڑا توحیدی تھا اب بطائیے کہ اسی کتاب کے اندر تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ نبی کو نہ اپنا حال پتا ہے نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا ہے مگر یہ حدیث جو ابھی تہتر والی حدیث میں نے بتایا دیکھو نبی کو اپنا ہی نہیں بلکہ نبی کو بہت تہتروں میں سے بہتروں کا بھی پتا ہے اور ایک کا بھی پتا ہے سبحان اللہ تو اسے مطلب یہ کہ اللہ کے حدیث کو ساری چیزوں کا تھا نسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مطلب اللہ کے رسی اللہ علم کو ساری چیزوں کا علم مطلب آپ کو مطلب تھا تھا نہیں تو اللہ نے عطا کیا ساریں چیزوں کا اللہ نے جتنا چاہاں اتنا عطا کیا مجھ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کیا دیکھو قیامت کا علم آپ کو پتا ہے مجھ کو پتا ہے بارس کا نوجل رحمِ مادر میں بلنے والا بچہ آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھے آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اگر پتا نہیں تھے تو پھر بہتر کے بارے میں کیسے بتایا موت کہاں آئے گی کب آئے گی کس طرح آئے گی کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا سنیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت جس کو سنی حنفی بریل بھی کہا جاتا کے زمانے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا کیا اب کتنا عطا کیا تو سنیے ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض غیوب کا علم اللہ تعالی نے نبی کو عطا کیا ٹھیک ہے بعض غیوب کا علم اب آپ کو اگر مطلب جاج کرنا ہو کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط تو آپ ہماری کتاب جو ہے جعل حق کو اٹھا لیجئے سب سے پہلے آپ کو یہی ملے گا کہ بعض غیوب کا علم اللہ تعالی نے نبی کو عطا کیا اچھا اچھا مطلب یہ جو پانچ باتیں ہیں دیکھیں موت کہاں آئے گی بارس کہاں بارس کا نزول ہے قیامت کا علم ہے رحم مادر میں پلنے والا بچہ اس سب چیزوں کا لگ رسول اللہ علم کو علم نہ تھا صحیح باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بھی بہت سارے جزئیات کا علم تھا جزئیات کا لیکن یہ سنیے میں کہتا ہوں مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ان علوم خمسہ جس کو بلتے ہیں علوم خمسہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علوم خمسہ اگر کوئی نبی کے لیے نام آنے اور وہ بعض علوم غیبیہ نبی کے لیے مانے تو ہم اس کے کفر کا فتوہ نہیں لگاتے سمجھ گئے؟ ہم اس کے کفر کا فتوہ نہیں لگاتے ہم اس کے کفر کا فتوہ ارے بھائی میرا عقیدہ تو پہلے وضعات کرنے دو لوگ ہمارے عقیدے کو سمجھتے نہیں ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ لوگ کا ایسا عقیدہ ہے وہ لوگ کا ویسا عقیدہ ہے اب آپ کو میں نے تقویت الامان کی عبارت بتائی کہ اس میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ نبی کو نہ اپنا حال پتا نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا بتایو کسنی بڑی گستاخی ہے رسول کریم کی گستاخی تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ گیب جو ہے یہ جو علمِ گیب اللہ کی صفت ہے ارے بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو نہ اپنا حال پتا نہ دوسرے کا حال پتا یہاں میں تو بہتروں کا ہاتھتروں کا پتا ہے نبی کو ارے بھائی بہتر کا اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ نے مطلب ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ بہتر پھر کے جہنم میں جائیں گا اور ایک پھر کا جنت میں جائے گا اللہ علیہ وسلم کو نام بھی نہیں پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بتائی کہ ماں علیہ وآسحابی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا سکتے تھے کہ بھائی دیکھو علمِ گیب ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا سکتے تھے کہ اہلِ حرید ہو سکتے بریل ہی ہو سکتا ہے دیوبندی ہو سکتا ہے قادیہ نہیں ہو سکتا ہے اگر جیت کا علم ہوتا تو یہ بھی بتا سکتے تھے نا جو وہی کے جریعے اللہ نے جتنا بتا دیا تھا اس میں ہی بتایا ارے اللہ کے بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی علیہ اصحابی کہتے وہی تو بتایا کہ جو اہل سنت و جماعت وہی جنتی ہوگا نہیں اہل سنت و جماعت میں بہت سارے فرقے ہیں اہل سنت و جماعت میں فرقے نہیں ہوتے اہل سنت و جماعت ایک ہی فرقہ ہے ایک ہی جماعت ہے اہل سنت و جماعت میں مالکی بھی آگئے یہ فرقہ تو ہی ہے اچھا ہا لیکن ایک چار مجھب تو ہیں نا یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ تو مسائل اجتحادیہ میں سب کا موقع پہ لگے مسائل اجتحادیہ میں لیکن اصولیات میں تو سب متفق ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کو ہنٹی میں دیکھنے جاؤگے تو پھر مماتی ہے ارے بھائی وہی تو بات ہے کہ اسلام میں سب سے انپورٹنڈ جو ہے نا اسلام میں سب سے انپورٹنڈ جو ہے وہ عقائد ہے عقائد ہے حیاتی مماتی اب یہاں پہ آئیں گے نا عقائد سے حیاتی عقائد والے بھی مماتی عقائد والے بھی تو وہی تو بولتے کہ ان کا عقیدہ جو ہے حیاتی اور مماتی کا عقیدہ کیا ہے جو وہابی کا عقیدہ ہے مولوی اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ہے سقویتی لیمان میں جو عقیدہ لکھا وہ عقیدہ ان کا ہے پھر چیستی آئیں گے پھر اس میں آئیں گے بریل بھی آئیں گے پھر یہ سب آگے آتے 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 بہت ساری آجازہ تھی تو اس میں کون سا سچ ہے کون سا حق ہے وہ جاننا ہے اب آپ نے بول دے اہل سنت وال جماعت تو وہ سب آگئے انفی میں اتنے سارے ہیں تو اب اس میں سے کون سا ہے کس کو سننے تو ہم رائے اجائے پر آ جائیں کیونکہ اس میں بہت پھر میں یہ بھی سامل ہو جاتے ہیں اہمتی چیستی پھر کیا قادری پھر وہ کیا کیا چیزیں مطلب اندر آ جاتی ہے تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل کون ہے وہ کوئی بولتا ہے بھئی یہ قادری یہ ہے وہ بولتا ہے چشتی یہ ہے ایک دوسرے کو الگ الگ ایک الگ آپ سے نواز سے ہیں ارے اللہ کے بندے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چشتی اور قادری یہ سہر بردی یہ نقش بندی یہ جو ہے طریقت کے ایک نام ایک طریقت کے ایک مطلب مسلک کا نام ہے نہ کہ یہ مطلب الگ الگ فرقہ ہے مثال کے طور پر آپ کا نام کچھ ہے میرا نام کچھ ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ کسی کی اولاد ہیں تو آپ کو محمد ابن عبداللہ کہا جائے گا یا آپ کا جو بھی نام ہے تو اسی طریقے سے ایک نام ہے لیکن مذہب مسلک سب کا ایک ہے رود سب کا ایک ہے نام الگ ہے اچھا 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 اقیدے میں آپ امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑ دیتے ہوں دیکھ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کا کیا عقیدہ تھا جو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے رفت مطلب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو عرض کے نامانے اللہ کا عرض آسمان کو نامانے مطلب نامانے آسمان پہ وہ نامانے وہ مطلب کافر ہیں کہاں پہ لکھائے یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کونس کی کتاب عبارت پڑھئے آپ میں وہ کتاب کا عبارت آپ کو شکین کرتا ہوں آپ پڑھئے نا کتاب کی عبارت اسکین دے سکتے تو پڑھنے سکتے جا اصل میں میرے فون میں جس سے بات کر رہا ہوں نے اسی فون میں تو میں اس سے شکین نکال کے آپ کو شکین کرتا ہوں ایسی کوئی عبارت نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی میں دوں تو میں وہ عبارت دوں تو میں کیا بول رہا ہوں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ایسی کوئی عبارت نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اچھا نہیں ہے اگر میں وہ دے دوں تو میں آپ تو وہ بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ عبارت غلط ہوگی اگر آپ دے دیں گے تو غلط ہو جی کیونکہ اہلی سنت کا احساقیدہ ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ آسمان میں مانتے ہیں مانتا ہوں آسمان میں مانتے ہیں جی جی تو اللہ تعالیٰ کو آپ آسمان میں مانتے ہیں تو آسمان عزل سے ہے یا اللہ عزل سے ہے دیکھو ایک حدیث ہے سمجھا اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا تو آسمان والا اس کے مرات کون ہے آسمان والا تو آسمان جو خود زمین و آسمان میں سر تو اللہ کا ہی ہے اللہ کا ہی ہے جمین والا بھی بول سکتے تھے نا جمین والا کم پر رہنگ کرے گا یا پھر یا کوئی بھی اور چیز بھی بتا سکتے آسمان پھر ایک اور حدیث مسلم طریق کی ہے کہ ایک باندھی آتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ سکایت کرتے کہ ایسا ایسا میرا خمدب مالک ایسا مجھے کرتا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسیان لیتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں تو بولے آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بولے اللہ کا ہے تو وہ انگلی سے ہسارہ کرتے آسمان کی طرف اللہ ہوا تو اس کو بولتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مومینہ ہے تو اس سے مراد آپ کیا لہو گئی اس سے کیا مراد لیں گے اس سے مراد یہ لیں گے کہ وہ جو ہے محبودان باطل کا انکار کر رہی ہے کیونکہ جو محبودان باطل کا انکار کرے گی وہ ایک خدا کو مانے گی سمجھ رہے ہیں وہ ایک اللہ کو مانے گی اب آپ مجھے بتائیے سنیے سنیے میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول نے پوچھتے اللہ کہا ہے تو انہوں نے بتایا اوپر آسمان سے بتایا انہوں نے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کو آسمان میں مانتے ہیں عرش میں نہیں مانتے عرش پر اللہ کا عرش کہاں پہ ہے کام پہ ہے اللہ آسمان پہ ہے نا اللہ آسمان سوپر ابھی آپ بول رہے تھے کہ اللہ آسمان میں کبھی بولتے ہیں عرش میں تو دو ہو غیرہ آسمان اور عرش دو ہے ارے نہیں بھائی آسمان اوپے کا عرش ہے بھائی اللہ آسمان اور آسمان اور عرش دو چیز ہیں یہ دونوں یکی ہیں مغالطہ نا کرو اللہ کا عرش پہلے پانی پہ تھا سمندر پہ تھا اللہ کا عرش تھا پانی میں اللہ نہیں تھا پانی میں نہیں اللہ کا عرش پانی میں تھا اللہ کا عرش تھا ہم مانتے ہیں اللہ کا عرش تھا لیکن اللہ نہیں تھا پانی میں تو میں ہی بول رہا ہوں نا اللہ کا عرش تھا اللہ نہیں تھا مطلب عرش پانی میں تھا ایسا نہیں کہ اللہ پانی میں تھا ارے میں نے کہاں تھا پانی میں تھا عرش تو پھر مطلب اللہ عرش پانی میں تھا تو اللہ بھی وہ عرش میں بیٹا ہوا تھا ہم لیتے ہیں خدرت خدرت لیتے ہیں کیوں اس میں تعبیر آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب غار سور میں آپ جو ہیں حضرت ابو حریرہ کے حضرت ابو بغر صدیق کے ساتھ تھے تو رسول کریم نے فرمایا لا تحضن ان اللہ فعنا مدخبرائیے ہمارے ساتھ اللہ ہے تو آپ اسے کیا مراد لیں گے آپ اسے کیا مراد لیں گے مہا تو ایسا کیسا ہے اللہ اپنے ساتھ دے گا تو اسے مراد یہی لیتا ہے خدرت مراد لیتے ہیں تو اسی طرح ہم عرش میں خدرت مراد لیتے ہیں خدرت مراد لیتے ہیں وہاں میں بھی ذات کا لبض نہیں ہے ہم تو بولتے ہیں بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے تھی ازل سے نہ اللہ سے پہلے آسمان تھا نہ اللہ سے پہلے زمین تھا نہ اللہ سے پہلے عرش تھا نہ اللہ سے پہلے پرش تھا اللہ ہی اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عزل سے جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا اللہ کی ذات میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی اللہ کی ذات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اگر آپ کا عقیدہ مال لیا جائے تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ پہلے کہیں اور تھا اور بعد میں پھر کہیں اور آگیا تو پھر آپ یہ نہیں مانتے ہو کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو آیت ہے مطلب کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ مستوی یہ متشابہات میں سے ہے اور متشابہات میں سے اور قرآن میں ہی آیا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا تو ہم اس میں نہیں پڑتے ہمارا سیدہ اور سیمپل ساقیدہ ہے کتاب التوحید بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ تو مان لیا چلو اب یہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ ایک رات کے سیاہیسے میں آسمان زمین پہ اترتا ہے اور بندے سے کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو میں اس کو دوں گا تو وہ کہاں سے اتر رہے ہیں یعنی اللہ اترتا ہے تمہارا آپ کا یہی خیال ہے کہ اللہ اتر کے آتا ہے پہلے آسمان میں ہاں تو اتر کے آتا ہے یہ نا اب کیسا اترنا ہے وہ مطلب لائی سکمیت کی صحیح ہوں تو وہی تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہر جگہ مراد ہے اللہ کی قدرت ہر جگہ مراد لو بات ختم ہو جائے گی آپ جو قدرت مراد نہیں لیں گے تو پھر اللہ کا اترنا بھی آپ کو لینا پڑے گا اللہ پھر جاتا ہے پھر اللہ آتا ہے ہاں تو پھر نہیں پتا تو کیوں پڑتے اس کے پیچھے کہ اللہ اتر کے آتا ہے میں کہاں پڑتا ہوں تو آپ تو پڑھ رہے ہیں نا کہ بھائی اللہ اتر کے آتا ہے ایک منٹ بتائیے مجھ کو ایک منٹ بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ اللہ اتر کے آتا ہے آپ نے کہاں ٹھیک ہے تو جب اللہ اتر کے آتا ہے سنو نا یار اللہ اتر کے آتا ہے تو جہاں سے اتر کے آتا ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش میں ہے تو عرش اس وقت خالی ہو جاتا ہے کیا ہوا جب اللہ اتر کے آتا ہے پہلے آسمان میں بقول آپ کے تو اس وقت عرش خالی ہو جاتا ہے یہ آپ تاویل کر رہے ہیں تاویل کہاں کر رہا ہوں بھائی تاویل کہاں تو اللہ عرش کے ساتھ آتا ہے کیا وہ آپ تاویل کر رہے ہیں کیسے اترتا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم اللہ عرش کے ساتھ اترتا ہے یا عرش کے ساتھ نہیں اترتا یہ تاویل کر رہے ہیں تابعیل نہیں سوال کر رہا ہوں سوال کر رہا ہوں آپ سے نہیں نہیں یہ بات جلت ہے ایک حدیث بھی ہے میں تو بول رہا ہوں بھائی کہ ہم سارے حدیثوں ہم سنو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے نا اتنا اچھا اور سچا ہے کہ ہمارے عقیدے کو ماننے سے ہمارے عقیدے کو مان لینے سے قرآن کی ساری آیتوں پہ بھی عمل ہوتا ہے اور ساری حدیثوں پہ بھی عمل ہوتا ہے سنو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات عزل سے تھی جیسی تھی ویسی ہے اور ویسی رہے گی اور اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ جو ہے عرش میں بھی ہے اللہ آسمان میں بھی ہے اللہ زمین میں بھی ہے علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اب عرش کی آیت جو ہے اس کے بھی میرا عقیدہ سہی ہو گیا آسمان کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بھی میرا عقیدہ بیٹھ گیا اس پہ بھی ہمارا عقیدہ بیٹھ گیا مگر آپ کے عقیدے کو مان لیں گے تو نہیں بیٹھتا ہے جس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ قرآن حریص پاک بخاری شریف کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا جب اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا تو عرش بھی نہیں تھا بلکل آپ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہے وہ سورة الرحمن کی آیت ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے آپ مجھے بتائیے عرش فنا ہوگا کی نہیں اچھا تو قیامت کے دن وہ اللہ جن ساتھ لوگوں کو رکھے گا عرش کے نیچے وہ کونسا عرش ہوگا میں کیا پوچھ رہا ہوں میں نے قرآن پڑھا قرآن پڑھا آپ پڑھے آپ قرآن صحیح پڑھے لیکن یہ حدیث ہے کہ وہ ساتھ آدمی ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اور کوئی سائے نہیں ہوگا سورت بھی ہو گیا ہوگا چاند بھی وہ ہو گیا ہوگا کوئی سائے نہیں ہوگا صرف اللہ کے سائے کے نیچے اللہ کے مطلب عرش کے نیچے ان کو لائے جائے گا تو وہ کونسا عرش ہوگا تو عرش مطلب فنا نہیں ہوگا آپ یہ کہتے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ فنا ہوگا اللہ تعالیٰ تو کن فیقون کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتا وہ کرتا ہے اللہ کی مرضی ہے آپ اللہ تعالیٰ کو قید کر رہے گا آپ کے قول کے مطارق میں بول رہا ہوں آپ بول رہے کیمان چاہتے کہ کلو من علیہ فانی ویبقا اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو فنا ہے آپ مانتے کی نہیں ہاں آپ مانتا ہوں چلو مان لی ابھی میں نے ابھی قرآن ہے بھائی قرآن کو ماننا ہی پڑے گا ابھی حدیث ہے اب اسی طرح سے میں سنو اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور قرآن کے آج پرگے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کلو شئین خالق اِلَّا اللہ اس طرح سے آیت ہے غالبا کہ ہر چیز کا خالق نہیں ہے مگر خدا یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہے مجھے بتائیے کہ آسمان کا خالق اللہ ہے کے نہیں عرش کا خالق اللہ ہے کے نہیں عرش کا خالق اللہ ہے کے نہیں مطلب وہاں ہے ہے نا تو پتا چلا کہ اللہ سے پہلے عرش نہیں تھا اب مجھے بتائیے کہ اللہ سے پہلے جب عرش نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش سے پہلے اللہ تھا تو اللہ جب عرش سے پہلے تھا تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سے بھی پہلے تھا اللہ فرش سے بھی پہلے تھا اللہ ہر چیز سے پہلے تھا تو اللہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا اچھا تمہیں یہ ایسے کہ یہ چیز کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ جب بول رہا ہے کہ سب چیز پانی ہونے والی ہے تو عرش اس پائم پہ قرآن کہتا ہے ورنہا قرآن غلط ہو جائے گا بھائی نہیں نہیں میں تو حدیث بتا رہا ہوں آپ بتائیے کہ قرآن کے سامنے حدیث چلتی ہے کیوں حدیث مطلب اس کی تصریح ہے ارے حدیث تو کوئی بہت ساری حدیث تو خبر واحد بھی ہوتی ہے تو یہ خبر واحد ہی ہے بہت ساری حدیث خبر واحد ہوتی ہے بہت ساری حدیث موضوع ہوتی ہے بہت ساری حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن قرآن تو ضعیف اور موضوع کچھ نہیں ہوتا نا صحیح بخاری کی روایتیں دیکھ تب پان ہو جائے گا تب کسی چیز کا مطلب سایا نہیں ہوگا تو اللہ تعالی ان ساتھ انسانوں کو مطلب آدمیوں کو رکھے گا تو یہ کونسا عرصہ آدمی نہیں پرشتے آر ارے وہ تو پرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے لیکن وہ جو ساتھ آدمی ہوں گے جو مطلب اللہ کی خوف سے مطلب روسہ ہوگا پھر کسی عورت اس کو خوبصورت عورت اس کو بلائے گی تو وہ نہیں جو اس کے در سے اللہ کی در سے نہیں گیا ہوگا ان کو اللہ ارس کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گیا تو وہ کونسا سائے ہوگا سب پناہ ہو جائے گا تو پھر کونسا سائے ہوگا کیا اللہ کا سائے ہوگا آپ بولے اللہ کا سائے ہوگا نہیں نہیں کونسا عرصہ آیا وہاں پر ارے بھائی میں وہی تو کہہ رہا اللہ تعالی اپنی مرضی کا مالک ہے وہ چاہے تو ایک ملت میں عرش کو پناہ کر دے ایک ملت میں عرش بنا دے دیکھ آپ اب دوگلی باتیں کر رہے ہیں ارے دوگلی بات کیا کر رہے ہیں آپ نے بلا کہ سب پانی ہے سب پانی ہے سب کو فنا ہونا ہے اب مجھے بتائیے انسان فنا ہو گیا پھر انسان کو اللہ تعالی زندہ کریا کی نہیں ہاں تو کرے گا نا اللہ تعالیٰ پھر تو ساری دنیا بنائے گا سب کچھ بنا دے گا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی تو کیوں بنائے گا اور کیوں بنائے گا نہیں بنائے گا خدا کی مرضی خدا جانے ہمارا کیا معاملات ہیں اچھا چلو یہ بات کی بات ہے لیکن جو مسئلہ ہمارے ساتھ پیس آیا ہے ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہم دونوں کے ساتھ بہت ہوئی تھی الملفزات سے اوپر وہ ایک عبارت ہے جس میں اقتلاف ہو گیا ہم دونوں کے بیچ میں بولے الملفزات میں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں ان کی اجواز متحرات پیس کی جاتی ہے اور وہ ان سے سبباتی فرماتے ہیں تو اس سے تھوڑے صبحات ہیں میرے تو اس کا اپس کلاتا کر دے تو بہتر ہوگا تو کیا ہم دونوں کے بیچے جو تعلقاتے صحیح ہو جائیں اور کیا آپ کے عقائد کے بارے میں مجھے تھوڑا فضاحت ہو جائے کہ کیا ہے آپ کی دائد کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ یہ الملفز کی جس عبارت کا آپ نام لے رہے ہیں یہ ہمارے عقائد ضروریات میں شامل نہیں ہیں سب سے پہلی بات اگر کوئی اس کو نہیں مانتا اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا اگر کوئی انسان رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ مانے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا اور وہ مرسد کہلائے گا سمجھے ہیں ہم تو زندہ مانتے ہیں آپ زندہ مانتے ہیں نا لیکن آپ کا امام نہیں مانتا سنو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ تقویت الامان تقویت الامان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں استغفراللہ پڑھئے پڑھئے استغفراللہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بات سنیں ہمیں کسی کا بھی مقلد نہیں ہوگا یہی تو بات ہے بھائی تو لعنت بھیجونا اس پہ ارے تو آپ بھیجونا کیوں آپ نہیں بھیجیں گے اچھا مطلب آپ ہمارے علماء پہ لانت بھیجیں گے ہمارے علماء کی کتاب پہ آپ پہنس کریں گے مگر تقویت الامان میں بہت نہیں کریں گے اللہ کی رضی اللہ علیہ وسلم نے لانتان کرنے والے کو منع فرمایا ہے تو پھر آپ کیوں لانتان کرتے ہیں ہمارے لوگوں پہ آپ کے مولوی لوگ کیوں لانتان کرتے ہیں میں نے لانتان ابھی کیا آپ کو میں نے کیا میں نے امام احمد رجع صاحب کو لانتان کیا میں بول رہا ہوں کہ آپ ابھی بولو میں نے لانتان کیا آپ میرے کوئی الزام لگا رہے ہیں میں آپ کو بول کر کے آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ جیسے آپ جیسے غیر مقلد لوگ ہیں اہل حضیز جو آپ کو کہلاتے ہیں یہ لوگ لانتان پہ لانتان کرتے ہیں نہیں میں نے کہا لانتان کیا آپ کو آپ میری بات کرو نا مجھے آپ سے بات کرنے دنیا میں ایک انسان دنیا میں ایک انسان جو ہے دنیا میں ایک انسان کا یہی تو بات ہے جو انسان کسی جماعت کو نہ مانے اور وہ ساری جماعتوں سے الگ ہو جائے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور کتاب الفتن ہی ہے اس میں لکھا ہے رسول کریم نے فرمایا اتبعو سواد العاظم کہ سواد عاظم کی پہروی کرو سواد عاظم کے ساتھ جڑ جاؤ جماعت سے الگ رہ کر کسی نے اپنا راستہ نکالیا تو وہ جہنم پہنچ گیا صحابات بتائیے کسی جماعت میں آپ ہی رہی آپ کریں میں علم ہوں سب سے تو آپ تو جہنم پہنچ گئے حدیث کی روح سے میں تب ہی مسلمان ہوں پھر آپ بول رہے ہیں میں مسلمان ہوں برابر رہے ہیں بہت سارے فرقے ہیں میں کس طرح کہہ سکوں کی یہ حق پہ ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ حق پہ ہے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت پہ جماعت حق پہ ہے ہم کہتے ہیں اہل سنت پہ جماعت میں کونسا فرقہ حق پہ ہے جس کو سنی حانافی بریلوی کہا جاتا ہے وہ حق پہ ہے سنی بریلوی حانفی کہا جاتا ہے وہ حق پہ ہے تبلی کی جماعت والے مالی کی ہے ہنبلی ہے وہ سب جہنمی ہے مالی کی ہنبلی نہیں اگر کسی کا عقیدہ سنو ربائی کسی کا عقیدہ اگر اہل سنت و جماعت بالا ہے اگرچہ وہ مالی کی ہو اگرچہ وہ حنفی ہو اگرچہ وہ ہنبلی ہو اگرچہ وہ شافعی ہو تو وہ بھی سنی حنفی بریلوی ہے سنی بریلوی ہے امام مالی کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو عرش سے مانتے ہیں تو یہی تو بات ہے اللہ کو عرش پہ ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے آپ دیکھا بھی جئے کہ اے ذات ہی ذات کے اعتبار سے مانتے ہیں یہی تو بات ہے اعتبار سے ہر جگہ مانتے ہیں اور امام مالک مانتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ مستقی ہو آپ مجھے سنو ارے سنو یار اتکل پچو کام کرنے سے نہیں ہوتا آپ کے پاس تو آپ کے پاس تو اتنی علم نہیں ہے کہ آپ عبارت پڑھ سکیں سمجھے یہی تو بات ہے کہ آپ کو کسی نے بھیج دیا آپ اس کی عبارت پہ مطلب بھروسہ کر لیے کوئی کچھ بھی کر دیا اس پہ بھروسہ کر لیے آپ کہتے ہیں میں کسی کی مانتا بھی نہیں تو آپ پڑھئے عبارت پڑھئے عبارت نہیں نہیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس سے آپ بات کرو نا آپ عبارت پڑھ دیجئے نا آپ نے امام مالک کے بارے کہ وہ ناس کی اعتبال سے اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں اس تغفر اللہ میں آپ کو دیتا ہوں عبارت پڑھ لیجئے آپ میرے فون میں ہے بات فون پہ بات کرتے کر دی بھی عبارت پڑھ جاتی ہے جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ نکالی پڑھتی ہے میں فون لگایا ہوا ہوں میں آپ کو کر رہا ہوں ارے آپ نکالی ہے عبارت میں اتدار کرتا ہوں میں آپ کو وارسپ کرتا ہوں اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں اور پھر بولتے ہیں امام مالک نے عیسیٰ کا تو امام مالک کیا آپ مقلد ہے کیا میں مقلد نہیں ہوں تو پھر کیوں امام مالک کے بارے میں بولتے ہیں کہ امام مالک نے عیسیٰ کا یا امام آزم نے عیسیٰ کا یا فلاں نے عیسیٰ کا آپ قرآن سے بتائیے آپ حدیث سے بتائیے کہ کہاں میں قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے حدیث سے بتائیے کہاں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش میں ذات کا لفظ آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے لیکن آپ نے بولا کہ اہل سنت وال جماعت حق سے ہے میں وال جماعت نہیں بول رہا ہوں اہل سنت وال جماعت بول رہا ہوں آپ کو تو جماعت کا نام بھی لینا نہیں آتا جناب اہل سنت وال جماعت نہیں ہوتا اہل سنت وال جماعت ہوتا ہے نہیں آپ نے بولا آپ نے بولا کہ امام مالک بھی آگئے اندر امام صافی بھی آگئے ہمارے نزدین تو سب آگئے آپ تو جماعت میں ہی نہیں آپ تو جماعت سے الگ ہے میں دچھاروں کو مانتا ہوں آپ تو کسی جماعت میں نہیں ہے آپ نے خود کہا کہ آپ جماعت میں نہیں ہے میں ابھی مسلم ہوں بات سنو آپ مسلم ہے نا آپ کسی جماعت میں نہیں ہے نا جماعت میں نہیں فرقے میں بھی نہیں ہوں ارے بھائی کسی جماعت میں نہیں ہے نا ابھی کوئی فرقے میں نہیں ہے ارے بھائی وہی بول رہا ہوں آپ کسی جماعت میں نہیں ہے نا سب سے الگ ہے نا ہاں تو سب سے الگ ہے نا تو حدیثِ رسول میں نے آپ کو بتا دیا اِسْتَبْعُ سَمَادُ الْعَاظْمِ میں تو ماں علیہ وآ صحابی کے طریقے پر چل رہا ہوں ارے تو بائیس ماں علیہ وآ صحابی یہ جماعت کا نام ہے اور آپ بول رہے ہیں میں جماعت میں ہی نہیں ہوں تو آپ دو گلیت پولیسی کر رہے ہیں کبھی بولتا میں جماعت میں ہی نہیں ہوں کبھی بولتا میں جماعت میں ہوں اچھا تو آپ بول رہے ہیں بریلوی ہنسی مطلق مطلق ماں علیہ وآ صحابی کے طریقے پر ہے تو میں کچھ باتیں رکھوں گا چاہ وہ ان کے مطابق ہے کہ نہیں ہوئے تو آپ مجھے ثابت کر دو انشاءاللہ میں سب ثابت کروں گا چلو ایک عبارت ہے ابھی الملفوزات کی پیج نمبر دو سو پرکتر اس میں اجادِ قبرق اٹھ گیا اس باپ بانڈا ہے امام احمد رجا خان نے اب اس میں لکھا ہے کہ ایک بات حجرت سہیدی اسمائل حجرمی اولیاء کرام میں سے تے مطلب ہو ایک قبرستان سے گجرے امام محبت دین طبری کے اقابر مہتدیسین کے ساتھ تھے حجرت سہیدی اسمائل نے ان سے فرمایا کیا اس پر آپ ایمان لاتے ہیں کہ مردے جندوں سے کلام کرتے ہیں عرض کیا ہاں فرمایا اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے میں جنت کی برتی میں سے ہوں آگے چلے وہاں چالیس قبریں تھی آپ بہت دیر تک روئے یہاں تک کہ دھوک چڑ گئی اس کے بعد آپ ہسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے لوگوں نے یہ کہتیت دیکھ کر عرض کیا حجرت یہ کیا راز ہے ہمارے سمجھ میں کچھ آیا نہ فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں روتا رہا حجرت عزت یعنی بارگاہ خداوندی میں میں نے ان کی صفات کی مولا تعالیٰ نے میری صفات قبول کی قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا ایک قبر گوثے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں فلا دومینی یعنی گانے والی ہوں مجھے اس کے کہنے پر حقی آ گئی اور میں نے کہا تو بھی انہی میں سے ہے اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا تو یہ حجرت سارہ رحمت جس طرف گزر ہوتی رحمت ساتھ ہے تو اب مجھے بتائیے یہ جو اولیاء اکرام تھے یہ جو حجرات تھے ان کو مطلب سلام کرتے تھے مردوں سے تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صحابہ سے ثابت ہیں آپ ثابت کر کے دکھائیے آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے مجھے اعتراض نے اس میں کلام کرتے ہو مردوں سے تو کیا مردوں سے کلام کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اگر کسی اپنے بندے پہ یہ کرم کر دے اور وہ اس پر جو ہے قبر کی بات منکشف ہو جائے تو کیا یہ نہیں اللہ نہیں کروا سکتا یہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن کیا صحابہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے عذابابِ عذابِ القبر کے اندر لکھا ہے کہ رسول کریم گزر رہے تھے رسول کریم نے دیکھا کہ دو قبر کے اندر میں عذاب ہو رہا ہے پھر آپ نے چہنیاں مگائی اور ان دونوں میں ڈال دیا تو رسول کریم میں بھی تو بات منکشف ہوئی ہیں بھائی یہ ثابت کر دیا نا بھائی کہ رسول کریم سے ثابت ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ بھائی وہ خاری شریف کے اندر میں مبخاری شریف کلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بطر میں تو کافروں کے مردوں سے بھی کلام کیا آپ کو پتا نہیں ہے پتا ہے وہ روایت ہے لیکن اس نے کلام کیا انہوں نے تو کیا تم کو پتا نہیں ہے تم کو پتا نہیں ہے کہ جب حضرت فارو قادم نے کہا کہ یہ لوگ کیا سنیں گے تو رسول کریم نے کیا فرمایا تم کو کیا پتا ہے یہ جتنا جانتے ہیں اتنا تم بھی نہیں جانتے بھائی سننے کی بات الگ ہے کلام کرنے کی بات میں بخاری سے تابع کرتا ہوں نا سنو نا بخاری شریف کے اندر میں لکھا ہے بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر میں کہ جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے اور اگر اچھا بندہ ہوتا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور جب اسے نہلا دھولا کر کہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ چفر جس میں لے جایا جاتا وہی سے کہتا مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو دیکھو مردہ کلام کر رہا ہے یہ کونسی روایت ہے بخاری بخاری کتاب الجنائز اور سنو عجرت ابو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جنازہ تھیار ہوتا ہے تو لوگ اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے کہ پھر ہوتا ہے مجھے تھا لے جا رہے ہو تو پتاہ مردہ کلام کر رہا ہے کہ بات سنو مید کی آواز انسانوں اور دینوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بےوس ہو جائے اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پیر صاحب کو یہ کبر سے آواز سنائی دی دے اوز کیوں نہیں ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مردے کلام کرتے پہلے یہ بتائیے مردہ کلام کرتا یہ مان لیا نا آپ نے مردہ کلام کرتا ہے پہلے آپ کیا مردہ کلام نہیں کرتا ابھی ثابت ہو گیا نا کہ مردہ کلام کرتا ہے مردہ صاحب کلام کرتے ہیں کافر بھی کرتا ہے کرتا ہے نا مان لیا نا کرتا ہے اے سنو Alert ایک ایک اسکیپ لے کے چلو نا یار ہاں چاہتا ایک ایک اسکیپ چلو ہاں تو مان لیا نا ہاں اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے وہاں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو دفن کر کے نکلتے ہیں دفن کر کے نکلتے ہیں اور آپ جو ہے جب پلٹ کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کے جوتے کی تسمی کی آواز تک کو مرزا سنتا ہے وہاں جو دفن ہے سنتا ہے آپ بتائے آپ مرزے کا سننا بھی ثابت ہو گیا اور مرزے کا دیکھنا بھی ثابت ہو گیا مرزے کا بولنا بھی ثابت ہو گیا تب ثابت ہو گیا نا دیکھنا ثابت نہیں اور سننا ثابت ہوا بولنا ثابت ہوا اسی عبارت میں ہے کہ دیکھا دیکھتے بھی ہیں کہ کون جا رہا ہے پہچانتے بھی ہیں حجرت عنصر اردین مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ اپنی قبر میں چفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلچتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جھوٹوں کی آواز کنتی ہے یہاں پہ ہے سننے کا آواز ہے اب یہ خاص کا وقت ہے اس میں کہ اللہ ان کو سنا دینا چاہتا ہے کہ جو تم کو مطلب تم جن کے پیسے بات دور کرتے تھے وہ تم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ایک خاص وقت ہے اللہ سنانا چاہتا ہے ارے وہی تو میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالی جس پہ کرم کرے اللہ چاہے تو مردے کو سنا دے اللہ چاہے تو مردے کو دکھا دے اللہ چاہے تو زندوں کو مردے کی آواز سنا دے اس میں کیا بڑی بات ہے نہیں نہیں اور یہ قائدِ اہلِ سنو بات سنو یہ ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے ہر میت کے ساتھ ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے کسی خاص میت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اگر یہ جو پیر صاحب نے کہی بات انہوں نے گجرے وہاں سے انہوں نے دعا بھی کی اور ان سے اجاب بھی اٹھا لیا گیا اللہ کی رسول اللہ نے وہاں دعا بھی کسی سے نہیں کی تھی اور اجاب اٹھ گیا کس طرح اجاب اٹھا اللہ کی رسول اللہ نے وہاں تو یہاں تو کسی چکر نہیں کھلی جو نصف کیا کہتے ہیں جاڑی کی تکڑی جنبی رکھتی وہاں پہ تبھی کچھ دیر تک کے لئے ان کو اجاب یہ ہو جائے گا لیکن یہاں تو اجاب بھی اٹھا لیا گیا یہ کہاں سے صاحب ہی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے دعا سے اپنے مطلب گنے گار بندوں کے عذاب کو نہیں اٹھاتا ہے آپ نہیں مانتے اس کو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاگتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عالم یہ ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی جس کے لئے دعائے خیل کر دے اس کا بیڑا مار ہو گیا یہاں ہمارا بھی عقیدہ ہے تو پھر یہاں پہ کمپیل کر رہے ہیں آپ نبی سے اور ایک والی سے آپ بول رہے ہیں نا کہ اللہ کا بندہ دعا کرے تو نہ کرسکے میں اتا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں کو عذاب ہو رہا تھا تو وہاں پہ دو تائیں ہی رکھی تاکہ انہوں کو راہت ہو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی کہ بھئی ان کو Talب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام ہر فعل خدا کی مرضی سے کرتے ہیں وَمَا يَنْقُوا عَنِ الْحَوَا کہ نبی جو بولتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے نبی جو کرتا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے اب سنو اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اولیاء اکرام کے بارے میں حدیث ہے اور غالباً یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے جس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ نوافر کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اب آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے اللہ نے اب اللہ نے کہیں پہ یہ فرمایا کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو آپ بتائیں یہاں پہ تو ولی کو بھا دیا نبی کو گھٹا دیا یہ بھائی کیا قیاس لگاتے ہیں ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم اردو کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہے سورہ فاتر کے آیت پڑھئے سورہ فاتر آیت 22 ہے آیت پڑھئے ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں سبسیر آیت پڑھے ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں سبسیر آیت پڑھے ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں شکiau ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں میں واہ پہلے آیت نمبر چھبیس سورہ فادر آیت نمبر چھبیس اور جنگے اور مردے برابن نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں اب اس سے مراد کیا ہے فکر آپ بتائیے نا کیا ہے پہلے آپ کا تو سمجھے ہم تب ہی تو بتائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ صاحب منا کر رہا ہے قبروں میں جو ان کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں آرے وہی تو منا رہا ہوں بھائی آپ کو کہ آپ اس سے صلف کا فہم بتائیے پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھا آپ سمجھاؤ گے یعنی اس جس سے قبروں میں مردف افساد کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہم کنار کر دیا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر کے دفن ہونے کے بعد مردف کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح ارے کیا آپ پڑھ رہے ہو بھائی کسی کو اردو والی کتاب پڑھ رہے ہو گیا نہیں 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 اردو والی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کیا پڑھ رہے آپ ارے کس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں بولو تو صحیح ارے بھائی وہی تو بول رہا ہوں آپ پڑھئے تو صحیح کیون شرماتے ہیں آپ جس کی پہتے ہیں اس کا نام لینے میں بھی شرماتے ہیں محمد جنہگری صاحب آہ وہی بولا رہا آپ بتائیے کہ آپ بولتے ہیں میں کسی کو مانتا نہیں آپ بولتے ہیں میں کسی جماعت میں ہو رہی اور ساری کتاب وہاں بھی ہوگی پڑھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بولتے کہ میں وہاں بھی ہوں ارے نہیں نہیں قرآن کی آیت میں نے پڑھی اور میرے پاس جو قرآن ہے ابھی اسوں نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھا آپ بتائیے آپ اس سے کیا مراد لیتا ہو آپ کیا لیتے ہو میں کیا لیتا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں میں اپنی کتاب نہیں بتاؤں گا آپ دہری بتاؤں آپ بتائیے پہلے پوری آیت کیا ہے اور جندے اور مردے پرابر نہیں آرے آیت پڑھو یار قرآن کی آیت پڑھو نا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور آپ جو ہے بڑی بڑی دینگیں مارتے ہیں گجرات میں لوگوں کو گمنا کرتے ہیں بہت چھوٹی رائٹنگ ہے اس لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں آپ پڑھی کر کے پڑھئے اور آپ جو اس نے بڑھ دائی بنے بیٹھے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ جماعتیں غیر مقلبی دوہابیوں میں چیلے چپاٹے چپاٹی سب دائی بنا بیٹھا رہتا ہے سنو آتا جاتا کچھ نہیں ہے ٹھینگا نہیں آتا اور پڑھ جاتا دائی اسلام کو مداز مہا رکھا ہے تم لوگوں نے آتا ہے چانتی رب کو دیکھو اب میں پڑھ کے دکھاتا ہوں سنو 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 کیا زمانہ آگیا ہے کوئی بھی دائی بنے بیٹھا ہے آج کے دو اللہ ہوا اللہ رحم کرے کیا زمانہ آتا ہے اللہ قوم کو بجائے ان گمراہوں سے اپنا نام تک نہیں بتاتا ہے اپنی جماعت کا نام تک نہیں بتاتا ہے اتنا اتنے بیکار جماعتوں سے لوگ ضرور جاتا ہے کہ جماعت کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کیا جماعت پایا ہے سنی کا بچہ بچہ چھنہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں ارے کیا ہو گیا بھائی ایک منیت ایک منیت سے دانتے رکھو آیا چونڈ رہا ہوں آہ موسیقی 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 آیت نمبر کتنی ہے بائیس ہے بائیس ہے کبیس نہیں بائیس ہے نا ہاں بائیس ہے کس کی سورہ فاتحیٰ کی بائیس آیت ہاں سورہ فاتحیٰ کی بائیس نمبر کی آیت ہے سورہ فاتحیٰ کی بائیس نمبر کی آیت بائیس ہے بائیس ہے بائیسے پہلے آپ آیتہ کرو پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھو اس کے بعد دعائی بننا ٹھیک ہے ابھی تمہارا بیسک ہی صحیح نہیں ہے تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تم دعائی بنے بائیتے ہوئے مجھے رات میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو میں دعائی نہیں ہوں بائی ہاں تو اس لیے بولا جا رہا ہے پہلے قرآن پڑھنا سیکھو اور قرآن ایک آدمی کا مت پڑھو جونہ گری کا مت پڑھو سب کا پڑھو اس کے بعد نفیضہ نکالو بات سنو میں اعتراض کر رہا ہوں اس کا آپ جواب دیجئے ارے اعتراض کر رہے نا وہی تو بول رہا ہے آپ کو اعتراض کرنا صرف بات آیا ہے اور اعتراض کس نے سکھا دیا آپ کو اعتراض تو شہیدان کو بھی کرنا آتا تھا اعتراض تو شہیدان نے بھی کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کیسے کروں یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے میں کیا کہتے ہیں کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں میں اوپر رہوں گا اس کو میں سجدہ کیسے کروں گا تو یہی عالم تم لوگ کا ہو گیا آج کے دور پر کوئی بھی دائی بنا پھرتا ہے پین شٹ بہنا چپانچی لوگ دائی بنا پھرتا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ کسی کی ضوعت نہیں ہے واہ کیا زمانہ آگیا ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ لوگوں کو کیوں نہیں آتا ارے کہاں پڑھنا ہے دو بار میں نہیں پڑھ پائے آپ کتنا حالت اتنی حالت آپ کی خراب ہو گئی ارے پڑھانے میں نے ارے پھر سے پڑھو نہیں پڑھے آپ سجد آپ پڑھنا بھر بھی میرے کو یہ لے رہے ہوگا ارے قرآن قرآن نہیں پڑھنا آتا آپ کو میں عربی نہیں لے رہا ہوں قرآن پڑھو پڑھانے میں نے نہیں پڑھا بھی نہیں پڑھے آپ غلط پڑھنا اس لیے مرکسل سے پڑھو اچھا آپ چلو آپ پڑھو ارے پھر سے پڑھو نا ایک پڑھ اور پڑھو میں چوتھی بار پڑھوں گا میں چوتھی بار پڑھوں گا میں نے پڑھا آپ پڑھ کے دکھوں آپ نے غلط پڑھا آپ بول رہا ہوں چوتھی بار پڑھوں گا میں اچھا آپ میں نے غلط پڑھا ہاں پسری بار سہی نہیں پڑھیں گے تو چوتھیں بار میں سہی کھا کہ پیٹا ہوں گا پھر پڑھو آپ بتاؤ میں کیا گلت پڑھا گیا؟ پھر ہیتا گوزہ کی ٹیم پاس کر رہا ہے نہیں نہیں آپ بتاؤ تو سہی میں بول رہا ہوں کہ پڑھ کے سنا پسکت سے سنایا میں نے پڑھ کے تو سنایا میں بول رہا ہوں گلت سنایا اب تم کہے رہو میں سہی سنایا تو پھر سنایا آپ ایک حربی پر میرے کوئی یہ لئے رہے ہیں ارے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ فضیلت رکھا ہے کہ دس بار پڑھو گے تو دس بار کا خواب ملے گا آپ بتا دی جی گلتی کیا ہے ارے آپ گلتی بتائیے نا ارے بتا رہا ہوں نا گلت گلت بتا رہا ہوں بہو نا اچھا بتائیے اعوذ باللہ ان الشیطان الرزیم وما یستوی الاحیاء ولل موتا ولل امواتا ہے موتا کی طرح ہے ولل امواتا اینل اللہ یسمیو من یساؤ وما انتا بمسمئن 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 عائن کو مم سے ملاو بمسمئن من فی القبور کتنی غلطی تکو ایک آیت پرنے میں اتنی غلطی کرتے اور تم دائی بنے بیچوں میں دائی کہا ہوں کیوں بولتا ہے ارے بھائی تم خود لوگوں کو سمجھاتے ہو کتاب لگے جا کے پہنچاتے ہو اے دیکھو بھائی ایسا لکھو اے پہلے خود تو قرآن پڑھنا سیکھو ارے بھائی میں دائی کہا ہوں میرا بولا کہ مجھے اعتراض ہے کچھ باتوں پہ تو سمجھ میں آگیا قرآن کتنا بیسک تمہارا خراب ہے اس لیے میں بولنا ہوں قرآن صحیح سے پڑھو انشاءاللہ الرحمن آپ کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو گمراہیت سے بچائے آپ کو ہرایت عطا کرے سمجھے ہیں اب سنو اب سنو میں بتاتا ہوں یہ پڑھ لیا آپ نے اس کیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاؤُ وَلَ الْأَمْوَاتُ ٹھیک ہے اور برابر نہیں ہیں زندے اور مرزے اسی طریقے سے میں ایک اور مقفوم آپ کو بتاتا ہوں سورة الحشر کی آیت میں غریبن اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں برابر نہیں ٹھیک ہے تو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں اسی طریقے سے زندے اور مرزے برابر نہیں ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نے زندہ اور مرزہ کس کو کہا ہے پتا ہے آپ کو قرآن کی زبان میں زندہ اس کو کہا جاتا ہے جو صاحبِ ایمان ہو اور مرزہ اس کو کہا جاتا ہے جو لا ایمان ہو جس کے پاس ایمان نہ ہو مثلا ابو جہل زندہ تھا چلتا تھا پیتا تھا خاتا تھا مگر وہ قرآن کی زبان میں مرزہ تھا ابو جہل ابو لحب چلتا تھا پھلتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا مگر قرآن کی زبان میں وہ مرزہ تھا مرزہ تھا صحیح ہے اسی طریقے سے اطبع شعبہ یہ چلتا تھا پھلتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا مگر قرآن کی زبان میں وہ مرزہ تھا جی 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 اللہ تعالیٰ کو آج میں کیا فرماتا ہے وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ یہ مردے نہیں سنیں گے یہ مردے نہیں سنیں گے یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہیں جو منافقین جو کافر اور مشرق نبی کے زمانے میں تھے اور حق بتایا جاتا تھا قبول نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مردے میں نہیں سنیں گے یہ مردے ہیں تو یہ ہے تو قرآن نے زندوں کو مردہ کہا ہے سمجھ رہے ہیں اور دیکھو جو صاحب ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے سورة البقرہ کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِينِ اللَّهِ أَمْوَابِ بَلْ أَحْيَاهُمْ وَلَا فِي اللَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں جو شہید کر دیے جائیں اب بتائیے شہید کا دھار آلگ ہوتا ہے ساتھ بند ہو جاتی ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس کی ساتھیں رک گئی ہیں دھار آلگ ہے جسم کا تکڑا تکڑا کر دیا گیا ہے انسان سوچتا ہے کہ یہ مرزا ہے مگر قرآن کہتا ہے اے مرے مندے اسے مرزا مت کہنا اسے مرزا مت کہنا بَلْ أَحْيَا یہ تو زندہ ہے سبحان اللہ یہ تو زندہ ہے مگر اس کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے سمجھے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک جائے میں فرماتا کیا کہ اسی طریقے سے اس طریقے سے آیت ہے کہ گمان بھی مت کرو سوچو بھی مت کہ یہ مرزا ہے تو شہیدوں کو یعنی جو صاحب ایمان ہے اسے مرزا سوچنے تک کو منع کیا گیا ہے اب بتائیے کہ نبی کا ایک امتی جو شہید ہو جائے اس کو مرزا سوچنا بھی بنا ہے اب وحابیوں کا ایمان تقویت الیمان میں اسماعیل دہلوی نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں افتغفراللہ اب بتائیے اس مذہب ملغونہ اس فرقے وحابیہ کو کوئی اختیار کرے گا جس کا عقیدہ ہو کے نبی مر کے مٹی میں ملنے والے ہیں یہ بات غلط ہے کہ مٹی میں ملنے والے کیونکہ میں انبیاء اکرام کو مٹی نہیں کھا سکتی میں تو یہ بھی مانتا ہوں اب بھلے نہیں جس نے جو لکھا ہو یہی تو مرنو بھائی کہ جب آپ یہ مانتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تقویت الیمان کے مصنف پر لعنک بھیجئے یا اس کو گستاخی رسول بتائیے کیوں نہیں بتاتے ساکھ سنو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب سنو اب سنو اس آیت پر سنو بات سعید والی آیت پر بات کر دے ہوئے ہیں سنو 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 نا یار فیلہ بھی ہے آیت تو ابھی ختم نہیں ہوئی نا جو ابھی بات کر دے تھے جو تم نے پوٹ کیا تھا اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ان اللہ یسمعو یسمعو من یشا بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے سبحان اللہ اب دیکھو یہاں پہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ قبر والوں کو بھی اللہ چاہے تو سنا دیتا ہے سبحان اللہ لیکن آگے آگے ارساد اللہ نے پردھتا ہے آبی سنو نا میں کون رہا ہوں نا اب سنو نا ابھی یہ میں اوی پڑھتا ہوں میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں سمجھ رہے ہیں اب سنو یہ تو ہو گیا ترجم اب میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں اب چونکہ ہم جو ہیں اصل میں صلاف ہی ہیں اور یہ نام نے ہاتھ غیر مقلد نام نے ہاتھ اہل حدیث یہ سلفی نہیں یہ سیلفی ہے یہ تو ایسے مذہب والے ہیں کہ یہ اپنے مولویوں کو بھی جوتا مارتے ہیں بولتے ہمارے مولویوں کی بات ہمارے جوتی کی نوک پہ ہم تو یہی تو کہتے ہیں تمہاری جماعت میں آج تک کوئی عالمی پیدا نہیں ہوا اگر عالم پیدا ہوتا تو جوتی کی نوک پہ نہیں ہوتا کیونکہ عالم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا العلماء امتی کا انبیائے بنی اسرائیل تو علماء کا مرتبہ اتماع ہے اور غیر مقلد وہابیوں کی نزدیک ہوا علماء کا مرتبہ کیا ہے جوتی کی نوک پہ جوتی کی نوک پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا العلماء ورست الانبیاء یہ مقام ہے علماء کا سمجھ رہے ہیں خیر تو ہم لوگ اصل صلافی ہیں سمجھ رہے ہیں اہل سنت و جماعت اصل صلافی ہیں اور یہ غیر مقلد نام اہل حدیث صلافی رہی یہ لکھ سیلفی ہے سیلفی سیلفی ہاں اب سنیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے کوٹ کرتا ہوں کیا بولتا ہے کہ تفسیر کی کتاب ابن تفسیر تفسیر ابن کتیر نام سنائے جی 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 اب سنیے یہاں پہ لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا ہے مطلب یعنی جیسے کہ مردے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا مرنے کے بعد سمجھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے کفار کو ہدایت نہیں ملنے والی یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی خطاب جو ہو رہا ہے وہ زندوں سے ہو رہا ہے یہاں پہ زندوں کو زندہ کافروں کو زندہ مشرقوں کو وہ قبروں سے تشبیح دی جا رہی ہے اچھا ہاں اب سنیے یہاں پہ یہاں پہ قبر میں لیتے ہوئے مومن بننے مراد نہیں ہے یہاں پہ کفار مراد ہے کفار مراد ہے مشرق مراد ہے کہ وہ نہ دنیا میں سن سکتے تھے اور نہ دنیا میں سن کے حدایت قبول کر سکتے تھے نہ وہ قبر میں سن کے حدایت قبول کر سکتے یہ جو آپ نے پڑھا میں وہ پھرتے پڑھتا ہوں یعنی جس طرح قبروں میں مردہ افساد کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہم کنار کر دیا ہے اے سیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا ہاں دیکھو آس ہو گیا تو یہاں سمجھنا آگے یہاں میں قبر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد زندے لوگ ہے آگے سنو آگے سنو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور مرنے اور قبر میں دفر ہونے کے بعد مردہ کوئی پائدہ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح قابل و مشک جس کی قسمت میں بس بکسی لکھی ہے دعوت و تتلیق سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ دفر ہونے کے بعد کوئی فائدہ مردہ نہیں اٹھا سکتا سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا کچھ ہی پہ یہ تذبیر دی گئی ہے دیکھ تو کیا تشکدش سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں میں تو یہی بول رہا ہوں کہ آپ قبار و مشرقین مراد ہیں قبار و مشرقین ہی ہیں لیکن قبر والی جس طرح نہیں ہاں تو قبار و مشرقین مراد ہیں سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث بتا دوں کہ بخاری شریف کتاب الفتن کے اندر میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ خواریج کی ایک بہت بڑی علامت خاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پہ ان آیتوں کو چسپا کر دیتے ہیں جو کہ قبار و مشرقین کے رد پہ نازل ہوئی ہیں سمجھ میں آگئی بات تو اب مجھے بتاؤ یہاں پہ قبار و مشرقین کا رد کیا جا رہا ہے اب آپ اس آیت سے ولی کا نبی کا علی کا صحابی کا رد کریں گے تو آپ خواری ہوں گے کے نہیں اب سنو میں آپ کو دوسری بھی تفسیر بتا دیتا ہوں بتائیے چلو یہ تفسیر تبری تفسیر تبری سمجھ رہے ہیں سورہ کیا نام ہے اس کا سورہ فاطر سورہ فاطر آیت نمبر بابس سورہ فاطر آیت نمبر بابس ہاں اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے بہت لمبی تفسیر کیا اس نے ہاں یعنی سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا سمجھ رہے ہیں یہاں پہ بھی مراد وہی ہے کہ یہ مردے جو ہے مطلب اصل میں یہ لوگ مردے کفار و مشرقین سمجھ رہے ہیں اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اس کو آپ کو نہیں سنا سکتے جیسے قبر میں جانے کے بعد انسان کچھ نہیں سن سکتا کچھ نہیں بول سکتا رہتے ہیں برابر نہ دیکھ یہاں پہ وہی وہ رنگ کفار اور مشرقین مراد سمجھ رہے ہیں اور ابھی میں نے آپ کو بخاری شریف سے بتا دیا کہ قبر میں سنتے بھی ہے قبر میں سنتے بھی ہیں مردے بھولتے بھی آپ نے سن لیا ہے اور رسول کریم کی شان کا عالم تو یہ ہے اللہ کے جو میرے قبر کے پاس سے مجھ پر ضرور پڑھتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤ اے کیا بولتے کہ ابودعوش شریف کتاب المناسق باب زیانت القبور کی حدیث پاک ہے سنیے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں حدیث مطن کے ساتھ سنا دیتا ہوں آپ کو ایک منٹ میں ترجمہ کر دیجئے کلے گا ارے بھائی یہی تو بات ہے ہم لوگ ترجمہ کے ساتھ مطن میں حدیث بھی سنا دے کیونکہ آپ لوگ کی دیتا تھوڑے ہے کہ کوئی کسی لیگ کر کے پہ جب اسی کو لے تک تک مال کر گھوم تی تب لیگ کر رہے باب کتاب المناسق بولا نا کتاب المناسق باب زیارت القبور لاش والی حدیث سنو اللہ کے نبی پر ماتے حدیث نمبر دو ہزار تیت آلیس یعنی دو دو زیرو فور ثری سمجھے ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم قال مَا مِن اَحَدٍ يُصَلِّم عَلَيَّ إِلَّا رَضَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّ عَرُدْ عَلَيْهِ السَّلَام سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو حدیث سنا رہا ہوں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی بندہ جو بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود پڑھے گا کب کی بات بتا رہے پرزن پیوچر کی بات بتا رہے یعنی میرا جب انتقال ہو جائے گا تو باد ویسال تم میں سے جو کوئی بھی بندہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی باد وفات میری روح مجھے لوٹا دے گا اللہ رضی اللہ علیہ روحی میری روح مجھے لوٹا دے گا حتی آرد علیہ السلام یہاں تک کہ میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا دوار اللہ جب ایک حدیث بھی ہے سنو کہ جب اللہ رضی اللہ کو کوئی مطلب درود بیشتہ ہے مجھے لوٹ آئی جاتی ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں بات سنو بات سنو ار جگہ سے درود الگ الگ طرح سے آتے کبھی ہے تو اللہ کے سلام کی اچنی تخلیق دی جاتی ہے ایک بندی نبی صلی اللہ درود پڑھا تو اللہ کے سلام کو رور واپس لوٹائے گی پھر اللہ اس کا جواب دیا الگ الگ جگہ سے درود پڑھ کے آتے یہ قیاس کر رہے یہ قیاس مت کرو یہ قیاس کر رہے ہوگا یہ قیاس کر رہے ہو اور قیاس جو ہے شیطان کیا کرتا ہے آپ مجھے بتا ہے اللہ کے نبی افضل ہے یا ملک الموت افضل ہے بات سنو ملک الموت افضل ہے یا اللہ کے نبی افضل ہے یہ بات ہے ہی نہیں اپنی بات سنو ابھی ایک حدیث میں نے بھی آپ کو بیان کی آپ تو حدیث پڑھتے ہی نہیں حدیث پڑھئے آت مدن پڑھئے چلے پڑھئے ارے ارے حدیث پڑھو یار حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھو یہ بھیجا بھیجی کیا لاتا رکھا ہے دوسرے جو مانگ کے بھیجتے ہو تم کو کچھ آتا جاتا نہیں تو کہیں تو بولتے ہو ارے سنو تو صحیح حدیث پڑھو میں حدیث دیتا حدیث پڑھو آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور تبلیغ دائی پڑھا بیٹھا ہے آج تو میں نے تمہاری آج تو تمہاری میں نے خریت نے لی آج پورے پورے گجرات میں یہ آوڈیو سنائی جائیں گی پورے گجرات میں اور تمہاری پاندگیری کر دی جائے گی کہ تجھے نہ قرآن پہنا آتا ہے نہ تجھے حدیث پہنا آتا ہے اور سنی مسلمانوں کو ورگلاتا ہے وہابیوں کا مذہب تجھے پتا نہیں ہے وہابیوں کی کتاب میں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی مرگر کے مٹی میں ملنے والے استغفراللہ وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہ نبی کو اپنا حال پتا ہے نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا استغفراللہ وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کو جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی جیس کبھی اختیار نہیں استغفراللہ استغفراللہ اور وہابیوں کی کتاب یہی جونہ گلی کی تو تفسیر پڑھا تھا نا جونہ گلی کی کتاب کا نام ہے شمع محمدی طریق محمدی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فاروق آزم اور حضرت سبی کے اکبر روز مرہ کے موٹے موٹے مسائل جو قرآن و حدیث میں فراہت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں بھی گلتی کر جاتے تھے اب بتاؤ وہاں بھیوں کے نزدیک اتنے بڑے بڑے مقدس صحابی بڑے بڑے مسائل میں گلتی کرتے تھے مگر وہاں بھی گلتی نہیں کرتا آج تک کسی وہاں بھی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ابن تیمیہ کی گلتیاں بتائیں ابن قیم کی گلتیاں بتائیں ابن کثیر کی گلتیاں بتائیں اور کسی وہاں بھی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے علمانے کی گلتیاں بتائیں کسی وہاں بھی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسمائن دھیلوی کی گلتیاں بتائیں کسی وہاں بھی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عبداللہ روپری کی گلتی بتائیں کسی وحابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سنائے اللہ عمری طریقی غلطی بتائے کسی وحابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نظیر حسین دہیدر کی غلطی بتائے وہ غلطی کس کی بار ہے صحابی نے یہاں غلطی کر دی صحابی نے یہاں اپنے غلطی کر دی ارے کیا ہے تمہارا کونسا مذہب ہے کہ صحابیوں کی غلطی نکالتے ہو کسے کی ہے یہ یہ طریق محمدی شمع محمدی محمد جونہ گری غیر مقلد وحابی کی دعوے پڑھ کر دا کے دیکھ لو اور وہاں پہ یہ دعوی کیا گیا ہے وہاں پہ یہ دعوی کیا گیا ہے وہاں پہ یہ دعوی کیا گیا ہے یہ تو کچھ غلطی میں نے گنائی اگر غلطی شمار کرنا شروع کروں تو اور بھی نکال سکتا ہو استغفراللہ یہ ہے صحابہ اکرام کی صیرت بیان کرنے کا طریقہ مگر ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے سواری کے تاپو سے جو دھول لگ جاتا ہے اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں اور تم وہابیوں کا تم غیر مقلدوں کا تم نام نہاد اہلی حدیثوں کا یہ مذہب ہے وہابیوں کا یہ مذہب ہے کہ صحابہ اکرام کی چھوی کو برباد کرتے ہیں میرا نہیں میں کلی احسرات کر رہا ہوں آپ رہے تو میں آپ کو آج سے بہت ساری گفتگو ہو گئی سمجھ رہے ہیں آپ کلی 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 کتا آپ مجھے جلس سمجھ رہے ہیں جونہ گری کی کتاب پڑھ رہا ہے کس نے پھیلیا تمہارے پاس جونہ گری کی کتاب میرے پاس جو ہے تو میں پڑھ رہا ہوں نا جونہ گری کی کتاب پڑھ رہے ہو جونہ گری کی کتاب کہاں سے لائے تو جونہ گری کی کتاب نہیں ہے جونہ گری کا مطلب ترجمہ کیا ہو جونہ گری کیوں پڑھ رہے ہو میرے پاس ساتھوں پڑھ رہا ہوں میرے پاس ساتھوں پڑھ رہی آؤں جونہ گری نے اس میں بہت گھٹالہ کیا ہے بہت گھوٹالہ کیا ہے بہت گھوٹالہ کیا ہے بہت ساری گھوٹالہ کیا ہے کسٹ بائے کسٹ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ پھر کل کچھ بات کرتے ہیں نا اچھا پھر بات کرنے بہت بات کریں گے ابھی تو آپ سے ہماری بات چاروں ہی رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ گجرات میں گجرات کے چھوٹے چھوٹے اور کم علم لوگوں کو آپ گمرا کر رہے ہیں نا تو میں آپ یہ پوری گمراہیت پورے گجرات میں سنا ہوں گا انشاءاللہ ہی کہے لیکن یہ ایک حدیث ہے سن لیجیے حضرت عبداللہ بن مسعود آپ حدیث سنائیے حدیث سنت رسول کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ سنت رسول ہے اے بھائی سنو میں یہی تو بول رہا ہوں کہ اصل معاخص کی طرف جاؤ آپ سن رہے ہو آپ لوگوں کا یہی تو میٹر ہے ذاکر نلائب بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ توسیف الرحمان بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ تعلیم الرحمان بھی ایسا ہی کرتا ہے ان لوگوں نے جو چھکا دیا اپنے تٹو پنجووں کو لکھ کر کے دے دیا اسی کو گھوم گھوم کر کے بتائیں گے لوگوں کو اصل کتاب میں کیا لکھا پتائیش نہیں ہے کچھ اچھا عجرد عبداللہ بن مسعود ارے مطن پڑو بھائی اچھا چلو 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 اردو پڑو تمہاری علمی صلائیت تو دیکھنے آگئی چلو اردو ہی پڑو جلو تم اردو ہی والا ہو ارے ترجمہ ہی پڑ سکتے ہو تم عجرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے اپنی قبر میں عجاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آواز سارے چوپائے سنتے ہیں سارے چوپائے سنتے ہیں اس پر مرات کی آئیم انسان نہیں سنتے ہیں کونسی حدیث ہے کونسی کتاب کی حدیث ہے پورا ریفرین بتاؤ پہلے طبرانی کی ہے سبرانی کی حدیث ہے سبرانی کتاب کا نام باپ کا نام میں آپ کو سنت کرتا ہوں سب سنت کرتے ہیں سب سنت کرتے ہیں سب سنت کرتا ہوں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کیا موبائل ماسٹر بنے ہو گوگل ماسٹر ہو گیا گوگل کو مقلدی دو گوگل کے مقلدی دو گیا کس کے گوگل کو مقلدی دو تم کتاب ہے نا تو کتاب پڑھو نا کتاب ہے نا تو کتاب پڑھو باپ کیا لکھا ہوا ہے کتاب کیا لکھا ہوا ہے سبرانی حوالہ دیا ہوا ہے حوالہ دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں بھی مولوی کی کتاب پڑھ رہے ہو کتاب پڑھ رہے ہو وہاں سے حوالہ دے رہے ہو ہاتھ رہے ہو اپنی جہالت پہ ہاتھ رہے ہو ارے میں تا الملکوجہ بھی پڑھتا ہوں سارے کتاب پڑھتا ہوں یہاں پہ جو لکھا ہے الملکوجہ بھی پڑھتے ہو تو الملفوج میں تم کو اعتراض ہوتا ہے تقویت و ایمان بھی پڑھو اس میں بھی اعتراض کر کے دخاؤ اس میں بھی اعتراض کر کے پڑھو وہ پڑھو شمی محمدی طریقہ محمدی پڑھو یہ سب میں اعتراض کیوں نہیں کرتے ہو تمہ بھی پڑھوں گا ارے کب پڑھو گے مرنے کے بعد ہاں 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 کرتا ہے پغلیس کہیں کہ جائل مطلق جین زوار ہوگی ایسے کیا ارے جین زوار نہیں ہوا آج میں نے جین اتار گیا تمہارا اب باقی بات کل کر دیں انشاءاللہ پہلے تیبرانی لانا اور تیبرانی پڑھنا